تو آج ہم بات کرنے والے ہیں واتس ایپ کی کچھ گیارہ ایسی اپ ڈیٹس جو آپ کو مل تو چکی ہیں لیکن آپ کو بہت کم اپ ڈیٹس کے بارے میں پتا ہوگا تو وہ آج میں گیارہ اپ ڈیٹس آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا تو وہ اپ ڈیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان کو آپ نے یوز کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ آنے والی نیو اپ ڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں اپ ڈیٹس جو آپ کو ابھی تک نہیں ملی جو لیکن آنے والے دنوں میں مل جائیں گی تو آپ اس آئی بٹن پہ کلک کر کے ان اپ ڈیٹس کو بھی دیکھ سکتے ہو میں نے ان کی ویڈیو پہلے سے بنائی ہوئے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئے کا ہمارا ٹوپ دیگ تو یہاں پہ میں اپنے فون کی سکرین پہ آ چکا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اپنی پہلی اپ ڈیٹ کے بارے میں تو ہماری جو پہلی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے آوٹو پلے وائس تو یہاں پہ میرے پاس ایک ہی فون ہے جس کے ذریعے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے پاس کوئی ایسا سورس نہیں تھا جس سے میں سینڈ کر سکوں میں نے سارے سیٹ اپ کالیا تھا اس وجہ سے میں یہاں پہ کوئی چیز وائس سینڈ نہیں کر سکا ٹیسٹنگ کے لیے تو آپ کیا کرو کہ اگر آپ کے پاس وائس اپ آپ کی اپ ڈیٹ ہے تو آپ کے پاس اگر کسی کی وائس آئی ہوئی ہے تو آپ اس کو پلے کر لو جیسے جی میں پلے کرتا ہوں پلے کر کے آپ اگر بیک جاؤ گے تو آپ کی وہ وائس چلتی رہ جائے گی تو یہ ہے پہلی اپ ڈیٹ تو دوسری اپ ڈیٹ ہے ہمارے پاس وائس نوٹ کو سٹوپ اور پلے کرنا سینڈ کرنے سے پہلے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم کلک کر کے یہاں پہ ہم وائس ریکوڈ کر لیتے ہیں ریکوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک سٹوپ کا وٹن ہے جو پہلے نہیں تھا اب یہاں پہ آپ کے پاس اگر وائس اپ ڈیٹ ہے تو آ گیا ہوگا آپ کسی بھی بندے کو وائس سینڈ کرنے سے پہلے سن سکتے ہو تو یہاں پہ آپ لے کر کے سن سکتے ہو اور پھر اس کو سینڈ کر سکتے ہو یا دلیٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہمارے پاس تیسری اپ ڈیٹ ہے وہ ہے میوٹ وائس یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو ریکوڈ کی ہوئی ہے جو اس میں بہت زیادہ شور آ رہا ہے یا کوئی اور آبازیں آ رہی ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہو کسی کو سینڈ کرنے کے دوران آپ اس کی وائس کو میوٹ کر سکتے ہو بغیر کسی سوفٹ بیر کے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی بھی ویڈیو یہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے جیسے میرے پاس یہ ایک ویڈیو ہے تو اس کے اندر یہاں پہ میوزک لگا ہوا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ اس آئیکن پہ کلک کروں گا تو اس کا میوزک آف ہو جائے گا اور اب اگر میں سینڈ کروں گا تو یہ بغیر وائس کے سینڈ ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں چوتھی اپ ڈیٹ کی جو ہے ڈیسپیرنگ میسیجز جس کی ڈیٹیل ویڈیو میں بنا چکا ہوں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یوزر کے نام پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے جس کی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے سکرول کرنا ہے سکرول کرتے ہی یہاں پہ آپ کے پاس ڈیسپیرنگ میسیجز کا اپشن آئے گا تو اس میں آپ نے یہاں پہ چوز کر لینا ہے کہ آپ کو چوبیس گھنٹے چاہیے سات دن چاہیے نوے دن چاہیے اس کے بعد جو بھی آپ کی پرانی چیٹ ہوگی وہ خود بخود ڈیلیٹ ہوتی جائے گی وہ آپ کو بہت زیادہ میسیج کرتا ہے آپ میسیج سے تنگ ہو تو آپ اس کو آرچیو میں ڈال دو اور آپ اس طرح سے چیٹ چھپا بھی سکتے ہو ٹریک کی مدد سے تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ میسیجز وغیرہ کرتا بھی رہے گا تو آپ کے نوٹیفکیشن وغیرہ نہیں آئے گا تو یہ سب کیسے کرنا ہے آپ نے جس یوزر کو آرچیو میں ڈال لیں اس پہ کلک کریں تین سیکنڈ کلک کرنے کے بعد تھری ڈوٹ پہ کلک کریں اور یہاں پہ آرچیو چیٹ میں یہاں پہ ڈال دو تو جیسے بہت سارے گروپ ہوتے ہیں تو وہ بہت سارے میسیج آتے رہتے ہیں تو آپ اس طرح سے ان کو کر سکتے ہو اب آرچیو کا یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ ایک تو نیچے آرہا ہے اگر آپ کے پاس ٹوپ پہ آرہا ہے تو آپ کے پاس سامنے نظر آرہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چھپانا ہے تو آپ کے پاس بہت ساری چیٹس ہوں گی تو آپ نے سب سے انڈ میں رکھنا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کلک کرنا ہے اور یہاں پہ تھری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے آرچیو سیٹنگ یہاں پہ آپ نے اس کو آف کر دینا ہے آپ کے پاس پہلے سے آن ہوگا جیسے میں آن کرتا ہوں بیک جاتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس سب سے ٹوپ پہ آ گیا تو اگر سب سے ڈاؤن لے کے جانا ہے تو اس کو آپ آن کر لیجئے گا تو اب اگر اس چیٹ کو نکالنا ہو آپ ایک سے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہو جتنی بھی چاہو کر سکتے ہو اگر آپ نے اس کو آرچیو سے واپس باہر نکالنا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس چیٹ پہ کلک کری رکھنا ہے اور یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آجے گا آپ یہاں پہ کلک کرو گے آئیکن پہ اور وہ چیٹ آرچیو سے باہر آجے گا تو یہاں پہ ہم چھتی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں وہ ہے لونگ ویڈیو سینڈ تو اگر آپ پہلے سولہ ایم بی سے زیادہ آپ ویڈیو سینڈ نہیں کر سکتے تھے کسی بھی یوزر کو تو اب آپ وہ سینڈ کر سکتے ہو اس کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ تو آپ نے کوئی بھی چیٹ اوپن کر لی نہیں ہے چیٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس آئیکن پہ کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی اگر تو آپ یہاں پہ سینڈ کرتے تھے یہاں سے گیلری میں جا کے تو آپ کو سولہ ایم بی کیا وہ کہتا تھا کہ سولہ ایم بی سے کم کی ویڈیو آپ سینڈ کر سکتے ہو اگر آپ ڈوکومنٹ سے کوئی چیز سینڈ کرو گے کوئی ویڈیو کوئی فائل کوئی بھی چیز تو وہ آپ سکسٹی ٹو ایم بی تک سینڈ کر سکتے ہو تو یہاں پہ اس کے بعد آپ نے اس تری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ ویڈیو کا آجے گا یہاں پہ یہاں پہ آپ کچھ بھی بڑی چیز سینڈ کر سکتے ہو کسی بھی یوزر کو تو یہاں پہ ساتھویں اپ ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں اس میں کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نے کوئی فوٹو سینڈ کی ہے کسی یوزر کو تو وہ کیا کہے کہ ایک بار دیکھیں اس کے بعد آوٹومیٹک ڈلیٹ ہو جائے جیسے کہ سنیپ چیٹ بغیرہ میں پہلے سوکشن ہے تو آپ کیا کرو گے اس کے لیے پہلے چیٹ اوپن کرو گے چیٹ اوپن کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے آئیکن پہ کلک کرنا ہے اور کوئی بھی چیٹ آپ نے جیسے سینڈ کرنی ہے کوئی بھی فوٹو تو یہاں پہ یہ والی فوٹو میں سینڈ کرتا ہوں اس کے لیے یہاں پہ ون لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کیپشن ایڈ کر سکتے ہو اس کے اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو ون لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ون پہ کلک کر دو اور یہاں پہ آپ اس کو سینڈ کر دو تو جب یہ سینڈ ہوگی پہلے دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور طرح سے سینڈ ہو رہی تھی اب یہاں پہ اور طرح سے سینڈ ہوئی ہے اب اصل میں ہوگا کیا کہ وہ اس پہ جب کلک کرے گا سنگل کلک کرے گا وہ ایک بار اوپن ہوگی اگر وہ ایک بار بیک کر دے گا تو وہ ختم ہو جائے گی وہ دوبارہ اس چیز کو نہیں دیکھ سکے گا وہ چاہے اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتا ہے اور آگے کسی کو فور ورڈ بھی کر سکتا ہے تو اس طرح سے اگر تو وہ سنگل کلک کر کے بیک جاتا ہے تو وہ ڈلیٹ ہو جائے گی اس کے پاس اس کی گیلزی سے بھی ہو جائے گی چیٹ سے بھی ہو تو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں آٹھویں اپ ڈیٹ کی یہ ہے کیا کہ اس میں اگر آپ کسی کو اپنا نمبر شیئر کرنا چاہتے ہیں بغیر نمبر شیئر کی اپنا وٹس اپ نمبر اس کو دینا چاہتے ہیں یا کسی سے لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کس طرح سے کرنا ہے تو آپ کیا کروگے یہاں پہ بیک آجوگے بیک آنے کے بعد تھری ڈوٹ پہ کلک کروگے اس کے بعد سیٹنگ میں جاؤگے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ آجوگے اپنے پروفائل پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو نام ہے اس کے اینڈ میں یہاں پہ ایک qr code بنا ہوا ہے تو آپ جیسے اس پہ کلک کروگے تو یہاں پہ ایک تو یہ آگیا ہے my qr code اس کا کیا ہوگا دوسرا یوزر یہاں سے جا کے آپ کی qr code کو سکین کرے گا یا آپ کسی کو شیئر کروگے تو آپ کا آٹومیٹک نمبر اس کے پاس چلا جائے گا تو دوسرا ہے یہاں پہ اگر آپ کس سے لینا چاہتے تو آپ اس سکینر پہ کلک کروگے اور آپ اس کا qr code جیسے سکین کروگے آپ بغیر نمبر سیو کیے بغیر اس سے نمبر لیے اس طرح سے آپ اس کی ورڈ سیپ چیٹ اوپن کر سکتے ہو اور میسی بغیرہ کر سکتے ہو تو یہ جلدی میں اگر کسی کو نمبر دینا ہو یا لینا ہو تو اس طرح سے آپ کو سکین کروا سکتے ہو یا کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں نومی اپ ڈیٹ کی وہ ہے کیا کہ اگر آپ بہت سارے گروپس میں ایڈ ہو جاتے ہو یا کوئی آپ کا دوست بار بار گروپس میں ایڈ کر دیتا ہے تو وہ آپ ان کو کیسے سٹوپ کر سکتے ہو کیونکہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی آپ کو کسی بھی گروپ میں ایڈ نہ کر سکے اس کے لئے آپ نے کرنا ہے کہ ایکے تھری ڈوٹ پہ کلک کرنے سیٹنگ میں جانے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے اکاؤنٹ میں جانے اس کے بعد آپ نے پرائیویسی میں جانے اور سکرول کرنا ہے اور یہاں پہ ہوگا گروپ تو گروپس پہ آپ جیسے کلک کروگے اس کے اندر آپ کو تین اپشن دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پہ ایوری بند پہ آپ کے پاس پہلے سے ہوگا آپ کو ایڈ کر سکے آپ نے کیا کہنا ہے مائی کونٹیکٹس میں آکر یہاں پہ کونٹیکٹس وہ سیلیکٹ کر لینے اور آپ نے اکے کر دینا ہے تو یہ وہ ہوگا کہ جن کے پاس آپ کا نمبر سیو ہے تو وہ تو اس طرح سے اگر آپ کر دوگے تو وہ تو ایڈ نہیں کر سکے باقی جس کے پاس نمبر سیو نہیں ہوگا وہ آپ کو تو کریں نہیں سکتا تو یہاں پہ میرے پاس ایک ہی نمبر سیو تھا اس لئے ایک سیلیکٹ کیا ہے تو اگر آپ کے پاس بہت سارے نمبر ہے تو آپ ان سب کو ایک کلک میں سیلیکٹ کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ کلک کر دو گے تو آپ کے پاس جتنے بھی فون میں نمبر سیو ہوں گے وہ سب پہ ٹک لگ جائے گا اور آپ یہاں پہ اوکے کر سکتے تو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں دسویں اپ ڈیٹ کی جو کہ سٹیکر میکر یعنی کہ اگر آپ سٹیکر بنانا چاہتے ہیں کسی کا بھی اپنے کسی دوست کا یہاں آپ کو پہلے بنے بنائے ملتے تھے اب آپ خود بھی سٹیکر بنا سکتے ہو بغیر کسی سوفٹوئر یا ایپ کے بنا سکتے ہو آپ کے ویٹس ایپ میں یہ اوپشن آ چکا ہے تو اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے کوئی بھی چیٹ اوپن کرنی ہے اوپن کرنے کے بعد اس سپرنگ والے آئیکن پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس پہلا پہلا اوپشن ایک آجے گا سٹیکر کے نام سے تو یہ میں نے فون ویٹس اپ پہ انسٹال کیا تو اس لئے اس میں کم فیچر ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ نہیں آرہا تو آپ نے چیک کر لینے کی آپ کی ویٹس اپ اپ ڈیٹ ہے تو اگر آپ کی ویٹس اپ اپ ڈیٹ ہوئی تو آپ کے پاس وہ فیچر آ جائے گا لیکن یہ فیچر پہلے سے ویب ویٹس اپ پہ تو کافی دیر سے لیکن اب وہ نورمل ویٹس اپ میں بھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ اس سے کر کے سکتے ہو کہ کوئی بھی سٹیکر بنا کے اپنے پاس سیو کر سکتے ہو کسی کو بھی سینڈ کر سکتے ہو اپنے خود کے سٹیکر بھی اسی میں بنا سکتے ہو تو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں اور آخری اپ ڈیٹ جو کہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے جیسا کہ آپ پہلے بیک اپ لیتے ہوتے تھے اپنی ویٹس اپ کا تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کا جتنا بھی آپ بیک اپ لیتے ہو وہ سارا کا سارا بیک اپ پہلے جاتا تھا ویٹس اپ کمپنی کے پاس پھر آپ کے پاس ویٹس اپ کا بیک اپ بن جاتا تھا تو اب اس میں ہوگا کیا کہ اب جب آپ بیک اپ لوگے تو ہوگا کیا اس میں کہ آپ کا بیک اپ وہاں پہ ایک اپشن آئے گا اینڈ تو اینڈ انکریپشن اگر آپ اون کر لیتے ہو تو آپ کا بیک اپ کمپنی والوں سے ڈیلیٹ ہو کہ صرف آپ کے پاس بنے گا تو وہ آپ جب چاہے کسی دوسرے فون میں یا کسی بھی طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تو وہ کرنا کیسے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے سیٹنگ میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے چیٹ میں جانا ہے چیٹ کے بعد سکرول ڈاون کرو گے تو یہاں پہ آپ کے پاس بیک اپ کے نام سے آئے گا تو یہاں پہ چیٹ بیک اپ آپ کلک کرو گے تو یہاں پہ بیک اپ کے نیچے وہ اپشن آئے گا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کیونکہ یہ وٹس اپ میں کچھ فیچر نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے ٹمپریری انسٹال کی ہوئے پی سی میں تو آپ کے کیا ہوگا اس بیک اپ کے نیچے ایک اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن بیک اپ کا اپشن آئے گا جو اوف ہوگا اگر آپ اس کو اون کر کے بیک اپ بناو گے تو آپ کا وٹس اپ کی کمپنی سے ڈیٹا ڈلیٹ ہو کے آپ کے پاس صرف بیک اپ بانجے گا تو اس میں آپ پاسورٹ بغیرہ سیٹ کرو گے اور وہ بیک اپ آپ کہیں پر بھی یوز کر سکو گے جیسے فون چینج کرتے ہو یا وٹس اپ چینج کرتے ہو جیسے بزنس سے جاتے ہو آپ سمپل سے یا جی بی پے تو آپ اسی بیک اپ کو جہاں چاہے ٹرانسفر کر سکتے ہو اور وہ ٹرانسفر کیسے کرنا ہے وہ میں پہلے ویڈیو بنا جائے تو یہ تھی کچھ گیارہ ایسی اپ ڈیٹ جن کو آپ یوز کر سکتے ہو استعمال کر سکتے ہو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو رائٹ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹک ویڈیو ملتی رہیں اور یہ ویڈیو ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں جن کو وٹس اپ کے بارے میں اتنا نہیں پتا لیکن اب ایسی روٹین ہوگئے کہ وٹس اپ ہر بندے کے پاس انسٹال ہے تو وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ